موسیقی موسیقی ہارے کا سہارا بابا خاتو شام ہمارا ایسے بنے خاتو شام بھگوان راجستان کے سیکر جلے میں ان کا بھوی مندر استحت ہے جہاں ہر سال بڑی سنکھیا میں شردھالو آتے ہیں لوگوں کا وشواس ہے کہ بابا شام سبھی کی مرادیں پوری کرتے ہیں اور رنگ کو بھی راجہ بنا سکتے ہیں خاتو دھام میں پڑھارے سم ہماروں کا مندر کا میں بھی خاتو سوالت کرتے ہیں کرپیا بھوک کی دھلی خوی کا رٹھلی اور مندر پرانگر میں جو سویم زیبت کھڑے ہیں ان کو دے ہیں کرپیا بابا کا نشان پر خاتو شام کے پاس جو زیبت کھڑے ہیں ان کو سونکھ دے ہیں بابا خاتو شام کا سمبند مہا بھارت کال سے مانا جاتا ہے یہ پانڈو پتر بھیم کے پوتر تھے خاتو شام کو بھگوان شریف کرسن کے کلیوگی افتار کے روپ میں جانا جاتا ہے ایسا کہے جانے کے پیچھے ایک پورانک کتھا ہے خاتو شام جی میلے کا آکرچن یہاں ہونے والی مانف سیبا بھی ہے بڑے سے بڑے گھرانے کے لوگ آم آدمی کی طرح یہاں آکر شدھالوں کی سیوہ کرتے ہیں کہا جاتا ہے ایسا کرنے سے پنے کی پرابتی ہوتی ہے آپ سمی سے آگ رہے ہیں سیوہ کرنے سے ساتھاں رہیں آپ سمی سے آگ رہے ہیں جہاں سکار پر میردہ رہے ہیں ایسا کرنے سے ماندر سامر میں گھو لے با کر ماندر میں پڑی شرکے گھوئے آپ ماندھاں آپ کے درشنوں کا چیز کریں آپ سمی سے آگ رہے ہیں سمی سے آگ رہے ہیں سمی سے آگ رہے ہیں جہاں سمی کے سمی سے شعور کریں سمی سے آگ رہے ہیں ماندر سمی میں گھو لے با کر ماندر میں پرویش کرتے ہیں توی اپنا ادرحان صرف بابا کے درشنوں پر کندرس کریں آپ سمی سے ہاتھ جھوٹ کر ونم بے جویدن ہے یہ مندر اور آسکاز کی جگہ پر سوچھ تھا رہا لگی جائیش نیشہ ایک ہٹوں نریش کی بے اکھتا تارے کی آرے کے شہارے کی بے تین برشن آرے 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 کی بھکتوں کی اس مندر میں اتنی آستھا ہے کہ وہ اپنے سکھوں کا شرے انہی کو دیتے ہیں بھکت کہتے ہیں کہ بابا خاتو شام سبھی کی مرادیں پوری کرتے ہیں خاتو دھم میں آس لگانے والوں کی جھولی بابا کبھی کھالی نہیں رکھتے ہیں